اداب میں مشاہد حسین خاص نظر میں آپ کا خیر مخدم ہے دوستوں تر پردیش میں لکھنو کے روح علاقے کے گوپر ماؤ پنچائد کے رانی ماؤ میں ایک دلت نوجوان کو اونچی ذات کے کچھ شرپسن یعنی ہندو تھاکروں نے بہت دردناک موت کے گھاٹ اتارا ہے اور بھارت میں آئے دن کہیں نہ کہیں دلتوں کے اوپر ظلم و زیادتی دیکھنے میں سننے میں آتی ہے ایسا ہی ایک واقعہ لکھنو کے گوپر ماؤ علاقے میں پیش آیا جہاں دیر رات ایک شرلکاش یعنی دلت نوجوان کی چار پائی کے نیچے ایک بم رکھ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے مرنے والے نوجوان کا نام میوہ لال بتایا جا رہا ہے جو حریدوار میں مزدور کے طور پر کام کرتا تھا رات کو میوہ لال گھر پہنچا اس کے بعد وہ سو جانے کے لیے گھر کے باہر سہن میں چار پائی پر سویا ہوا تھا جہاں چار پائی کے نیچے بم رکھا گیا تھا اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے میوہ لال شدید زخمی ہوا جہاں اس کو ٹراما سنٹر لے جایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی متاثرہ کی والد کی شکایت کے بعد پولیس نے آلہ ذات یعنی تھاکو لوگوں کے خلاف افائیار دش کر لی ہے اس واقعے سے پورے علاقے میں خوف و حراس کا ماحول پیدا ہوا دھماکے کی آواز سن کر گھر کے باہر لوگ جمع ہوئے اور رات میں گاؤں میں کافی زیادہ حجوم جمع ہو گیا فیملی کا الزام ہے کہ پولیس ملزیمان کو تحفظ دے رہی ہے یعنی ان کو سیگورٹی فراہم کر رہی ہے واقعے کے ایک ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں آئی نہیں ہے وہیں اس معاملے میں ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ ٹیم بنا کر مسلسل چھاپا ماری کی جا رہی ہے مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ کیا بھارت میں دلیتوں کو جینے کا حق ہے یا نہیں کیونکہ آئے دن ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہیں دلیت نوجوان کو درخ سے باندھ کر مارا جاتا ہے کہیں ان کی موب لنچنگ کی جاتی ہے کہیں ان کو مندر میں آنے سے منع کر دیا جاتا ہے آج بھی ان کے ساتھ نفرت کی جا رہی ہے ایک طرف ادھے پور کی واقعے کو تمام میڈیا ہوسس نے بڑے پیمانے پر کوریج دیا جو ابھی تک جاری وہ ساری ہے لیکن وہیں یو پی کے گاؤں میں دلیت نوجوان کو بڑی ہی بے دردی سے آلہ ذات کے ہندو تھاکوروں نے بم سے اڑا دیا اس پر ابھی تک کسی بھی میڈیسٹری میڈیا نے اس کو کوریج نہیں دیا ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا آرٹیکل بڑی مشکل سے ملا ہے اور ایک ٹوٹ ملا ہے کیا دلیت انسان نہیں ہے جس طرح سے بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم زیادتی کی جا رہی ہے اسی طریقے سے دلیتوں کے اوپر بھی آئے دن ظلم زیادتی بڑھتے جا رہی ہے کیونکہ آلہ ذات کے ہندو یعنی برہمن کبھی بھی دلیتوں کو ترقی کرنے سے روکتے ہیں بلکہ اپنے ماں تحتی ان کو رکھتے ہیں ہر کوشش کرتے ہیں برہمن دلیتوں کو روکنے کے لئے اسی لئے آر ایس ایس اپنی ریلیو میں دلیت نوجوانوں کو آگے آگے رکھتی ہے تاکہ ان کا استعمال سماج میں نفرت پھیلانے کے لئے کیا جائے اور آر ایس ایس دلیتوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتی ہے تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ آر ایس ایس کی اس ساجس کو سمجھیں اور ایسی چیزوں کو ایکسپوس کریں اور لوگوں کو اویر کرنے کی آج وقت کی اہم وہ ضرورت ہے کیونکہ دلیتوں پر آئے دن ظلم و زیادتی بڑھتے جا رہی ہے اور آر ایس ایس دلیت نوجوانوں کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہا ہے تو ایسے چیزوں کو سمجھنے اور ایکسپوس کرنے کی ضرورت ہے مزید خبروں اور تفسیروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں ملی ڈائجسٹ شکریہ موسیقی